اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آج ہے مارچ کی دست تاریخ اور پیٹونیا کی جتنی بھی میں پنیری لے کے آیا تھا میں نے پوٹس میں لگائی تھی وہ فل فلاورنگ پہ ہے اور میں آپ کو دکھاتا چلو یہ میں نے دسمبر میں پنیری ان کی پرچیز کر کے لائیا تھا اور آج مارچ کی گیارہ داری ہے اور دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا گملہ ہے بلکل اس میں میں نے پیٹونیا بھی لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی چار مصمری کے پودے چار یا پانچ تھے وہ بھی میں نے سائیڈوں پہ لگا دیئے تھے وہ دیکھیں وہ بھی فل فلاورنگ پہ ہیں اور پیٹونیا جو ہے کیا بات ہے اس کی اب یہ ڈبل شیڈ میں ہے میر جنڈا وائٹ کے ساتھ یہ ریڈ میں میرے پاس تین ہے یہ تین گملوں میں لگے ہوئے ہیں سائیڈیں ان کی وائٹ ہیں اور سینٹر اس کا ریڈ ہے بڑا ہی پیارا سائز بھی ان کا ہے اور یہ جو ہے یہ بڑے گملے میں لگایا ہے یہ ابھی خاصا بڑا سائز کرے گا اور یہ تو اپنا سائز جتنا کر سکتے تھے چھوٹے گملوں والے انہوں نے پھول ہی اب زیادہ اسی لیے دینے شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ سائز بڑا نہیں کر سکتے اس کے آگے اس نے بھی ابھی اپنا سائز بڑا کرنا ہے اس کی گروتھ کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی اور بارشیں بھی ان دنوں کافی زیادہ ہوئی ہیں تو امید ہے کہ یہ کافی اچھی گروتھ کرے گا اور یہ ییلو کلر کا ہے یہ میں بعد میں لے کے آیا تھا چھوٹا سا پودا تو یہ بھی ابھی فلاورنگ کر رہے ہیں اور ساتھ یہ اپنا سائز بھی بڑا کرے گا پیٹونیا بیسیکلی طور پر بہار کے موسم میں یہ تمام جو پھولوں پھولوں کا پھول لگتے ہیں بہار کے سیزن میں زیادہ تر یہ اپنی فل فلاورنگ پہ آتے ہیں اور پیٹونیا میں اس لیے بھی اپنے گھر میں لگاتا ہوں ہمیشہ کیونکہ یہ کافی لیٹ سیزن تک فلاورنگ کرتے رہتے ہیں ابھی یہ میں ان کو دسمبر میں لے کے آیا تھا یہ تقریبا دسمبر سے پہلے اپنا اپنا نومبر یا اس سے بھی ایک مہینہ پہلے لگا لیے جاتے ہیں اس کے بیج اور جیسے دسمبر یا دسمبر کائن شروع ہوتا ہے تو یہ نرسیوں میں اس کی پنیریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو میں ادھر سے پرچیز کر کے لائے ہوں تو ان کو دو ڈھائی مینے میں نے رکھا ہے اور آج جیسے کہ مارچ کی گیارہ تاریخ ہے اور آپ دیکھیں کہ فلاورنگ ان پر بڑی ہی خوبصورت طریقے سے ہو چکی ہے آپ جب بھی ان کو گملوں میں لگاتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ خات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ فلاورنگ زیادہ لینا چاہتے ہیں کسی بھی پودے پر تو آپ کو کچھ چیزوں کے دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ جب بھی لے کے لگائیں تو آپ ان کو مصنوعی خادوں کا استعمال کریں گے تو وہ کافی اچھا ان کا ارزلٹ ہوگا لیکن ذرا ہی زیادہ آپ اس کی خاد کو دیں گے تو وہ پودہ جل جائے گا اس لئے خادوں کا تناسب بہت ضروری ہے سب سے پہلے جب میں اس کو لے کے آیا تھا تو مٹی میں میں نے گوبر آم جو ڈی کمپوز ہوا ہے وہ خاد میں نے مکس کر کے مٹی میں تو تمام پودے یہ لگا دیئے تھے جب وہ لگا دیئے تھے تو تقریباً دو ڈائی مینے ڈیڈ مینےوں نے لگا ہے سائز بڑا کرنے میں وہ ساتھ ہی جیسے ہی ان کو پوٹاش میں لے کے آیا تھا اپنا گرائنڈ فارم میں بلکل پاودر کی صورت میں بنی ہوئی تھی اس کو پانی میں مکس کر کے اگر ایک لیٹر پانی ہو تو اس میں ایک ٹیبل تی سپون کافی رہتا ہے اس میں وہ حال کر کے اچھی طریقے سے تو وہ آپ کسی بوٹر سپری بوٹر میں ڈال کے آپ نے اپنا سپری اس وقت کرنا ہے جب پودوں کا سائز بڑا ہو جائے یہ نہیں کہ وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہوں تو آپ ان سے پہلے فلاور لینے کی کوشش کریں تو وہ پودے اچھا ریزلٹ نہیں دیں گے بھول تو ان پر وقت سے پہلے لگ جائیں گے لیکن وہ پودے بڑے نہیں ہوں گے اس لئے آپ نے اترا انتظار کرنا ہے کہ وہ پودے اپنا سائز کچھ مناسب سا کر جائیں یہ نہ ہو کہ بہت بڑا سائز اپنا چھوٹا سائز ہو اور آپ پہلے ہی اس کو پوٹاش دینے لگ جائیں پوٹاش بیسیکلی طور پر دی ہی اس لئے جاتی ہے کہ اس پر فلاورنگ زیادہ سے زیادہ لگے تو ابھی یہ جو میرے پاس فلاورنگ کافی زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی یہی کمال ہے کہ اس کو میں نے پوٹاش کافی زیادہ دی تھی مطلب ہفتے کے ساپ سے داست دن کے بعد میں ان پر ایک دفعہ شام کے ٹائم پر سپریک کر دیتا تھا ایک لیٹر میں ایک ٹیبر ٹی سپون پوٹاش آپ مکس کر کے آپ بھی دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو کافی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کال لیں تو نہ ساتھ ہی نئی ویڈیوز بھی جو آئیں گی ان کا آپ کو وقت پر نوٹیفکیشن مل جائے گا مجھے رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ مجھے رکھے گا